ملزم شہباز شریف پیروائز قوانین کے مطابق اور میرٹ پر ٹھیکہ حاصل کرنے والی کمپنی چورلی لطیف اینڈ سن سے مبینہ غیر قانونی طور پر ٹھیکہ منصوب کروایا اور ملزم نے مبینہ طور پر من پسند کمپنی کے غیر قانونی منافع دینے کی گرز سے ٹھیکہ منصوب کروایا منافع دینے کی گرز سے یہ پریس فلیز کہہ رہی ہے اور اس سے مالی فائدے حاصل کیے سابق سی ایم ملزم شہباز شریف نے اکیس اکتوبر دوزار چودہ کو آشین اکبال پروجیکٹ کا ٹھیکہ پی ایل ڈی سی سے ال ڈی اے کو منتقل کرنے کا حکم دیا یہ بھی نیب کی پریس فلیز کری اور ملزم کا یہ اقدام جو ہے سری طور پر غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے کیونکہ پی ایل ڈی سی کا قیام ہی اس قسم کی تعمیراتی منصوبوں کی تکمیل کے لئے ہوا تھا پھر پی ایل ڈی سی کے تمام فیصلے زیادانہ طور پر بورڈ آف ڈیریکٹرز کی منظوری سے ہوتے ہیں جس کی وضاحت قانونی طور پر کارپورٹ گورننس کا ایکٹ جو ہے دوزار تیرہ اس سے دی جاتی ہے ان اقدام آز سے پی ایل ڈی سی کے وجود کی نفی ہوتی ہے اور حکومتی خزانے کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ملزم نے غیر قانونی طور پر ایل ڈی اے کو ٹھیکہ منتقل کرنے کی منظوری دلوائی جبکہ اس وقت کے ڈی جی ایل ڈی اے آہد خان چیما تھے اور شریک ملزم آہد خان چیما نے آپس کی باہمی ملی بغت سے آشین اقبال کا ٹھیکہ منتقل کرنے کے لئے غیر قانونی فوائد حاصل کیے اور ملزم آہد خان چیما نے شریک ملزم سے ملی بغت کرتے ہوئے ٹھیکہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت ٹھیکہ حاصل کرنے کے حکامات بھی جاری کیے اور اس طرح پبلک پارٹنشپ کے تحت ٹھیکہ جو ہے وہ میسرز اور بسم اللہ انجینئرنگ کو دے دیا گیا جو پیراغون کی پروکسی کمپنی ہے اور اس پارٹنشپ کے تحت دو ہزار کنال زمین پروجیکٹ کی تعمیراتی محافظے کی مد میں مذکورہ کمپنی کو منتقل کی جانی تھی یہ اہم ترین ہے چیما صاحب میں چاہوں گا کہ میر صاحب نے جو بات کی گل صاحب نے جو بات کی ایک تو رسپونڈ اس پر کر دیں اور کنال صاحب سے کچھ اور چیزیں بھی مجھے پوچھنی ہے میر صاحب کہہ رہے توجہ ہٹانے کے لیے فری فال ہو رہا ہے حکومت کا میں کہتا ہوں کہ یہ میر صاحب کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے اگر شہباز شریف صاحب نے کرپشن نہ کی ہو اگر شہباز شریف صاحب کی کرپشن پہ حرشید شاہ صاحب کو بھی اعتراض ہو بلاول صاحب کو بھی ہو درداری صاحب کو بھی ہو میر صاحب کو بھی ہو میر صاحب کے بھائیوں کو بھی ہو پوری پیپلز پارٹی کے ہو یہ ہزاروں بار کہہ چکے ہوں اور پھر شہباز شریف صاحب کے اساس سے دیکھیں پھر شہباز شریف صاحب کے جو مجھے چھپن کمپنیوں میں جو کچھ ہویا ہے میں جسٹ ایک 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 دو ایک ایزم پلا کو دیتا ہوں کہ یہ جو لاہور کی صفحائی لاہور کی میوسیپل کارپوریشن کی 10.5 سالانہ اس کا حرچہ ہوتا تھا اب جب شہباز شریف صاحب الڈیو ایم سی بنائی ہے الڈیو ایم سی میں جو آپ کہلیں یہ ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا اڈیٹر جنرل پنجاب اڈیٹر جنرل پنجاب کی ریپورٹ کے مطابق چھپن ارب کی داس سالوں میں کرپشن ہو گئی جس کا ٹوٹل حرچہ ساڑھے چار ارب داس سالوں میں پنتاریس ارب حرچہ ہونا تھا اس میں اسی کام میں صرف سفائی میں لوگوں کے گھٹروں میں سے چھپن ارب کی کرپشن ہوگی صرف ایک کمپری میں اور ٹوٹل کمپری ہیں کے لئے چھپن سو بیسیکلی شہباز شریف صاحب نے انرجی کی بات کر لیں یا یہ جو فارم ٹو دا مارکیٹ یہ جو روڈ تھا حادمی آلہ کے کے اس پراجیکٹ میں بڑے میسیو ارنے کی ہے میسیو پیسے کمائے ہیں سو آج اگر انہیں ادارے پکڑ رہے ہیں اور پھر ساتھ جو ان کا مذاکرہ ہوگا ہے بڑا امپارٹنٹ بات ہے جو سامنے بیٹھ کے فواد حسن فواد کے ساتھ ان کے دسکشن ہوئی ہے جو آہد چیما کے ساتھ ہوئی ہے دونوں نے سامنے بیٹھ کے مذاکرہ کی بتایا آج جو آج جو نہیں نیر سے پہلے نیب نے جو بیانات ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ دونوں کے آہد چیما کو بھی ان کے سامنے کیا گیا اور فواد حسن فواد کو بھی تو جیوڈیشل ہو چکے میں نے پتا کیا اس بات تھا آجا تو آپ کہہ رہے ہیں جب اپروور بننے کسی اپروور تو وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ غلط کیا ہے اور اہد چیما کے گھر سے اس کی گاڑیوں سے اس کے سسرال سے جو اس کے جائدادیں آئی ہیں سالیوں کے نام سالوں کے نام دوسری تیسری اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا ہے اس کا نصیم صادق کی گھر بات کر لیں تو آپ کو سمجھ آجے کہ شہباز شریف کرتے ہیں شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس پنجاب میں اندھیر مچا دیا تو آج اگر پکڑے جا رہے ہیں آج اگر پکڑے جا رہے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے اگر شہباز شریف صاحب ہوتے ہی ماندار اور پھر خدا نحر صاحب ان کے ساتھ کس طرح کا حادثہ ہوتا تو پھر میر صاحب کی بات ٹھیک تھی لیکن اس وقت بات ایسی نہیں ہے ادارے کام کریں ہمارا صرف ایک کام ہے اور ہمارے پاس چارش بھی نہیں ہے ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم اداروں کے اس کام میں مداحلت نہ کریں اور یہی ہمارا منڈٹ تھا یہی ہمارا آپ کہلیں کہ منشور تھا اسی بات پہ ووٹ لے کے ہم آئے ہیں ہم سچی بات ان کو ریاض کو دینا میرے ہم نہیں دے سکتے ہیں ہم دینا کے بھی کیوں میں بیر صاحب واپس آتا کنل صاحب آپ سن پارے ہیں کنل صاحب یہ پریس ریلیز میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہے یہ بھی سنی آپ نے یہ ٹی وی کوئی سویچ آن ہے دوبارہ موکرم صاحب ٹی وی بند کر دیں ہاں جی آپ ٹھیک ہے اچھا جی میں کنل صاحب آپ سے یہ جانا جا رہا ہوں یہ پریس ریلز میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہے چیما صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ویری نیر تو اپروور والی situation بنتی ہے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ تو عدالت کی صاحب دید ہے کہ وہ ریمانڈ ایسا کوئی کیس آپ نے دیکھا ہے کہ ریمانڈ ہی نہ ملا ہو اعتصاب عدالت سے ایسا بھی ہوتا ہے دیکھئے میں نے کچھ چودہ سے پندرہ سال نیب میں گزارے لیکن ہمارے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوا کہ پہلے دن ہی ریمانڈ نہ ملے ریمانڈ یہ ضرور ہوتا ہے کہ تھوڑے دن ملتا ہے اور نیب پھر لے گے جاتی ہے اپنی تحقیقاتی رپورٹ کو پیش کرتی ہے عدالت کے اندر کہ ہم نے یہ یہ چیزیں محلوم کر لی ہیں یہ دیکھئے ابھی اس کے اندر جو مین کام انویسٹیگیٹر نے کرنا ہے وہ کڑیاں ملانی ہیں ان کے ساتھ جو شباز شریف صاحب نے کوپریشن نہیں کیا انویسٹیگیشن ایجنسی کے ساتھ اور یہی جواب دیتے رہے کہ یہ میں نے نہیں کیا ریمانڈ میں کرنے صاحب جو سمجھ آ رہی ہے وہ ریمانڈ میں تصویر پوری کرنے کے لیے جو پورشنز رہ گئے ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے وہ رنگ بھرے گے پورے جی یہ ابھی یہ ایکچلی پورا وہ جگسہ مکمل کرنا ہے میں یہاں تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا جو گل صاحب نے اور میر صاحب نے باتیں کی ہیں جی جی کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ ابھی نیب کو نیب کے کام کو پلٹی سائز کر دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی جو ادارے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو پولٹیشنز ہیں وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے کہنے پہ ان کی ایمہ کی اوپر کام کیا جا رہا ہے یہ نیب ان کے کہنے پہ کام کر رہی ہے اور اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے نیب جو ہے وہ وکٹمائزیشن کر رہی ہے یقین کیجئے میں چودہ سال بھی نیب میں موجود تھا یہ دونوں کام نیب نہیں کر رہی ہوتی لیکن ابھی سارے سیحہ باننے کے لیے میں مازلت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ہمارے اقبال چیمہ صاحب موجود ہیں آپ کے سامنے چینلوں کے اوپر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی اب کل یہ بندے بھی گرفتار ہو جائیں گے یہ کیسے اب ہوتا یہ ہے کہ مفروضے ہوتے ہیں وہ لازی بات ان کو پتا ہے کہ اب یہ کیس پیرا گون کا ہے تو کوئی اور بندے بھی گرفتار ہوں گے لیکن جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو اپوزیشن کہتی یہ تو ملے ہوئے ہیں نیب ان کے ساتھ چیف جسس صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے وہ بھی بڑے ناخوش ہیں نیب سے وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں نیب کے بارے میں وہ تو جواد خیجہ صاحب نے بھی بڑے سخت ریمارکس دیئے تھے میشہ میں اس کے اوپر بھی جواب دیتا ہوں دیکھئے چیف جسس صاحب جب ریمارکس دیتے ہیں تو اس کو سیاہ کو سباق سے لیدہ کر کے مت دیکھئے چیف جسس صاحب کام بھی نیب کو ہی دیتے ہیں پھر کہ بھی یہ نیب یہ کام کر کے لے کے آئے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نیب سے جتنا نیب کام کر رہی ہے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے لادلے بچے کو بھی سب سے زیادہ مار پڑتی ہے کہ بھئی کام تو نے اچھا کیوں نہیں کیا ٹھیک کر کے لاؤ اچھا کام کرو زیادہ کرو تو بات یہ ہے کہ ان کا اعتماد نیب کیوں پر موجود ہے وہ اس کو کام بھی دیے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ زیادہ کرے اس کے لیے نیب کو فردر اور اٹانیوی چاہیے فردر اور انڈیپینڈنس چاہیے فردر اور ریسورسز چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو مضبوط کرے اس ادارے کو اور مضبوط کرے میں چیما صاحب جو بات کر رہے تھے میں بلکل شباز شریف صاحب کی کرپشن کو ڈیفینڈنگ کر رہا اور کنزل صاحب کی بات میں آگے پڑھاؤں گا کہ نیب نے چیف جسٹس کے اعتماد کو ٹھیس اس طرح پہنچائی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج رہا ہو کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں نیب کی ویک انویسٹیگیشن انکمپیٹنسی اور بے وفانہ تحقیقات کی بنیاد پر بلکل یہی کام شباز شریف صاحب کے ساتھ ہونے جا رہا ہے شباز شریف صاحب بھی باہر آئیں گے اور ہیرو کی طرح باہر آئیں گے انکمپیٹنٹ آفیسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں نیب میں جو کہ صرف اور صرف جو بھی کر رہے ہیں وہ جن بینیفٹس کے لیے بھی کر رہے ہیں قوم ان سے آگاہ ہو چکی ہے یہ ایک یوز لیس ادارہ ہے آج تک انہوں نے کسی بھی انڈسٹیگیشن کو پراپرلی اپنے پایا تکمیل تک نہیں بچایا ہر آدمی جس کو انہوں نے سزار دلوائی ٹی وی پہ آپ پیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ چیف چسس صاحب کو ہم سیٹسفائی کریں گے کیسے سیٹسفائی کریں گے نواز شریف آج گھر بیٹھا ہوا ہے شباز شریف دو ہفتے بعد باہر آ جائے گا آپ لوگوں نے کلہاری ماری ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی گومنٹ کے پاؤں کے اوپر جان بوجھ کے لگ رہا ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ نے شباز شریف کے کہنے پہ اس کو نیب والوں نے گرفتار کیا ایک کیس ہے ہی نہیں ہے ایک جس میں کہ ایک ٹیڈی پیسہ نواز شریف کی جیب میں نہیں جا رہا جس میں کہ ایک ٹیڈی ایک ایک اچ زمین جو ہے وہ لوٹ نہیں ہوئی جس میں کہ کسی قسم کا ایویڈیس اس کے خلاف نہیں ہے آپ بنا رہے ہیں کہ جناب فواد اصر فواد نے سامنے بیٹھ کے کہا دیا کم آن مین قوم ساری دیکھ رہی ہے کہ کس طرح نیب جو ہے ایک ٹول ہے ایک پلٹیکل ٹول بنی ہوئی ہے اور عمران خان کو بے فکوف بنایا ہے ان لوگوں نے انہوں نے اس بندے کو جو کہ اپنی طرف سے بہت بڑا جہاد کرنے نکلا ہوا تھا اور روزانہ اس کے اپنے منسٹر اور اپنے اس کے جو مسائبین ہے اس کو ظلیل کروا رہے ہیں ایک اور ادارہ جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کو خود یہ ٹرائپ کیا جا رہا ہے ایک طرف تو مہنگائی کا طفان کھڑا کروا رہے ہیں اس کے ہاتھوں اور دوسری طرف پولٹیکل پارکز کو ارگنائیز کرنا ہے عمران خان کے خلاف کہ یہ تین مہینے بھی نہ نکالے عمران خان کو چاہیے سے اکل کے ہاتھ لے اور اس طرح کے ادارے کے لوگوں سے بچیں میں پہلے کندل صاحب سے ریسپونڈ ڈوں گا کیونکہ ڈریکٹلی میر صاحب نے جو ہے نیا پہ تنقید کی کندل صاحب آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں دیکھئے ہم فوراً اپنے ایک ڈسین دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب گرہی مل گی ہے یا یہ ہو گیا ہے ایک ٹیمپریری لیف دیا گیا ہے ان کو اور یہ عدالت کے شبط بھی دے سکتی ہے اصل تو جب اپیر ان کی سنی جائے گی تو اس وقت بات ہوگی دیکھنا قانون کو ہے قانون میں نیب نے کیا کرنا تھا چار چیزیں ثابت کرنی تھی کہ کیا یہ پبلک آفیس ہولڈر تھے کیا یہ فلیٹ ان کے تھے تو وہ تو نواز شریف صاحب نے خود پارلیمنٹ میں بھی ایڈمیٹ کیا تھا اور قوم سے خطاب میں بھی ایڈمیٹ کیا تھا بچوں میں نے بھی ایڈمیٹ کیا کہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں اور تیسری بات انہوں نے یہ ثابت کرنی تھی کہ کیا جس وقت یہ فلیٹ لیا گئے تھے ان کے پاس اس وقت مینز تھے ذرائع تھے لینے کے تو اس کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن انہوں نے جمع کرا دی کہ ان کی یہ انکم ٹیکس ریٹرن دیکھ لیجئے ان کے ڈیکلیریشن آف ایسٹ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ جمع کراہ سے وہ دیکھ لیجئے تو یہ تو اس وقت لے ہی نہیں سکتے تھے اب بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی قیمت نہیں انہوں نے شوکی تو قیمت پنامہ کی جو اگر آپ دیکھیں قیمت لکھی ہوئی ہے لیکن اگر یہ نہیں بھی دی تو آپ نے اس میں لکھا ہوا ہے قانون کے اندر کہ سفیشنٹ ایبیڈنس جمع کرنی ہوتی ہے جب سفیشنٹ ایبیڈنس جمع ہو جائے تو جو بڈن اف پروف ہے اس کی طرف ملزم کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے اور اس نے پروف کرنا ہے دیکھئے قانون کی جو سیکشن چودہ سی ہے این ایو کی وہ کلیئر کرتی ہے کہ اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکے ملزم کہ یہ منی ٹریل نہ دے سکے تو پھر جج پریزیوم کرے گا کہ یہ ایسٹ جو بنا ہے یہ کرپشن سے بنا ہے فورٹین سی میں بڑا کلیئر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اب قانون سے ہٹ نہیں سکتے میر صاحب کی بات پر ریسپونڈ آف کچھ کرنا سکتا میر صاحب تو بیسیکلی اپنا غشتہ نکا رہے ہیں وہ آ رہی ہیں اپنا نظرداری صاحب ہیں ہرشی شاہ صاحب ہیں نہیں وہ کہتے ہیں امران خان صاحب کو بے وکوف بنایا جا رہے ہیں میر صاحب کہہ رہے ہیں فرنکل میں بتاؤں پیپلز پارٹی سے زیادہ بے وکوف پارٹی میں نے آج تک دیکھی بجائے یہ کہ عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا یہ پارٹی تھی پورے پاکستان کی پورے پاکستان کی پارٹی سندھ کے کونے میں چلی گئی اور زرداری صاحب لے کے گئے اور یہ سارے جو آج بیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں ایک زرداری صاحب پہ باری میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زرداری سے بھی زیادہ بے وکوف ہیں کیا بھئی ایک آدمی جس نے پوری پارٹی حتم کر دی ایک نیشنل ایسٹ ہے اس کو حتم کر دی کرپشن کے نام پہ اور بڑا ہی غیر سنجیدہ رویہ ان سے پوچھیں زرداری صاحب آپ کرپٹ ہیں وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے لوٹا کے وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں بھئی کس طرح کا آدمی آپ نے لیا کے اپنا چیرمن یا کو چیرمن بٹا دیا پھر آپ کا نیا چیرمن جو آیا ہے وہ اس سے بات کریں وہ اس کو جو لکھ کے دے پپٹ کی طرح بولنے شروع کر دیتا ہے اور اس کے پیچھے سارے لیڈر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بے وکوف کہنے سے میں آج بڑی افسوس ہے کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب سے زیادہ آپ کہلے بے وکوف اور غیر سنجیدہ آدمی کوئی نہیں ہے اور جو ان کے پیچھے ہیں وہ جو بچے ہیں آج میں سمجھتا ہوں سندھ والے تو سنجھ ہو سکتا ہے کہ مفادات کے لیے بچیں جو پنجاب میں یا کپگ میں یا静ستان میں بیٹھے ہیں یہ لوگ vaikuit penso كیلپر نہیں تھا اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے ایک منٹ بات کریں سارے ایک منٹ بات کرنے بات کرنے بات تو کرنے بات تو کرنے میر صاحب یار اتنا ہی حسام یار آپ پہ اتنا بھی عصرہ نہیں ہے بات سنے بات سنے بات سنے بات سنے اتنا برا حال ہے سنے کیا کرپٹ لوگ ہیں کیا نام اس کا نام ہے فریال تعلپور بیان بائی آپ لوگ ہیں کیا آپ لوگ ہیں کیا سندھ کے کونے میں سکڑ گیا بات سندھ بات نہیں کریں گے بڑی بری بات ہو مری صاحب بات کریں گے بہت بری بات آپ ذاتی جات پہ پہلے اتnairesے ہیں کہاں پہ آگئے ہیں آپ بے غروف کہیں میر صاحب اچھا سو بے سیکلی بات کریں لہذا یہ آج ہے جو سوال اٹھا رہے ہیں نعب پہ وہ پری ایمشن ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے گل صاحب گل صاحب پری ایمشن ہے یہ جو نعب پہ سوال اٹھا جا رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے ان کا تو آج کل ایک ہی نعرہ ہے کہ پاک فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے نعب ہمارے پیچھے کھڑی ہے عدالتیں ہمارے پیچھے کھڑی ہیں ہونی چاہیے آہ بھئی بات یہ ہے جو نعرے آپ لگا کر آئے تھے ہم کہہ رہے ہیں کہ قوم کو اس پنجھ دالی دنوں میں آپ نے کیا چیز دی ہے کل صاحب مجھے سوال پوچھنا ہے شباز صاحب کو بھنڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا درہ سنیے جس طرح سے گرفتار کیا گیا ان کو بھلایا گیا کہ جی صاحب پانی کے اندر جو اب پیشی کی گئی اور گرفتار کر رہے ہیں آہ ان کو آشیانہ سکیم کے اندر بھئی بڑے میئے سپریم پورٹ سوٹا میئے نعب میرا کے قصور اس میں میرا کے قصور اس میں پیٹی اے کا چیما صاحب درہ سنیے کہتے ہیں جی کہ چیما صاحب نے سامنے بیٹھ کر کہہ دیا کہ آپ مجھے جو کچھ کہتے رہے ہیں میں وہ کرتا رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ صوبے کا چیپ اگزیکٹیو ہے اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جناب پول بنانے ہیں سڑکے بنانی ہیں آشیانہ بنانی ہے تو کیا کوئی آفیسر یہ کہے گا کہ میں نے نہیں بنانی ہاں شباز صاحب نے آپ کو کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ نجاز طور کے اوپر جہدادے بنائیں نجاز طور کے اوپر کسی کو کنٹیکٹ دے یہ بات کرے نا کہ یہ کہا شباز صاحب نے ان کو یہ تو ایک ابھی کرنل صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں ماشاءاللہ بڑے عوضے کے اوپر رہے ہیں اگر پنجاب کا ایک اے اے سائی کسی کو پکڑ کر بٹھا لے نا تو توتے کی طرح وہ وہی کچھ کہا گا جو اے اے سائی نے کہا ہوگا کہ آپ نے یہ بیان دینا ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ کس طرح کی انویسٹیکیشن ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی پروو نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ لیڈر آف ڈی اوپوزیشن کو اس طرح سے نہ کریں نہ اس طرح سے یہ چلنے والا ہے یہ نظام جو ہے اب ہے کچھ نہیں آپ کے پاس عوام کو دینے کے لیے بادے تھے وہ آپ نے کھوکلے نعرے لگا لیے لے گئے آپ لے گئے بھائی نہ کریں آپ لے گئے آپ کو اصلیت کا پتہ ہے مگر اتنا جذباتی پن کا دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہی ہم لوگ پروگرامز میں ایک دوسرے کو انسلٹ کرنے نہیں آتے بلکل میں چیما سب کو یہ کہا تھا مجھے بریک لے دیں 30 سیکنڈ واپس آئیں پھر بات کلیر کیجئے گا واپس آئیے واپس آئیے واپس آئیے واپس آئیے کے کلیر کرتے ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے